ماملہ گرام گڑی رنہ بلاک ندی گاؤں زلہ جالون کا ہے جہاں دی رات کچھ گرامڑوں کے دوارہ گوونش کو گوشالہ میں کتے نوچتے ہوئے کا ویڈیو وائرل کیا جس کے بعد گرام پردھان اور پنچائے سچف کی نیت کھری اور گوونش کو ٹریکٹر میں ڈال کے گاؤں کے باہر روڈ کی کنارے پھیک دیا ترکی صبح ہی بجرنگ در کے لوگ گوشالہ پہنچے اور گوشالہ دیکھی تو گوشالہ میں بہت ارنیم تائم پائی گئی سافت فائی تو بلکل لہی تھی پردھان سے بات کی تو انہوں نے اس گھٹنا کے کرم کو کچھ لوگوں کی رنجش وطار داری گرامڑوں کے نصار پچھلے کئی دنوں سے گوونشوں کی دردناک موت ہو رہی لیکن ذمہ دار لوگوں پر نیتاؤں کا ہاتھ ہونے کی وجہ سے مزید سے ہیں گوونش کی طرف ان کا کوئی دھیان ہی نہیں گرامڑوں کے نصار ویڈیو بنانے والے کو رات میں پردھان کے لوگوں دوارہ دھمکایا گیا موقع پر بجرنگ ڈل کے لوگوں نے اس ڈی ایم مادوگر سے بات کی تو انہوں نے موقع پر پہنچنے کا آشواشن دیا اب دیکھنا ہوگا کہ ذمہ داروں پر کیا کاروائی ہوتی ہے موقع پر اکاش ردین یا بجرنگ ڈلزلہ کارکارنی صدس یا پرکن ادیج پردیپ چرس یا پرکن اپادش لیتین ٹھاکور سیممچری سمبو گاور شیر سنگ اور گرامڑوں پر ست رہے ابھی اس سمائے ندیگاہوں پکاس کھنڈ کے گرام گڑیرنا کی گوزالہ میں کھڑے ہوئے ہیں کیا انمتہ ہیں کیا سمسیاں ہیں اس گوزالہ میں سمسیاں یہ ہیں کہ اس میں کوئی دیکھوال نہیں ہے سوشل ہو رہا ہے گائیوں کے ساتھ کیونکہ گاؤں کے ساتھ سوشل ہو رہا ہے ہم ہندو دھرم سے ہمیں یہ پسند نہیں ہے کیونکہ گائے کے لیے جو ہونا چاہیے سبدا وہ نہیں ہے تو گائے ہاں روز مر رہی ہیں گوزالہ میں برابر گائے مر رہی ہے برابر مر رہی ہے دو دو ایک وہ اس کو دفن کیا جاتا ہے انجہ گائے پہ جاتا ہے انہیں پھینکا جاتا ہے بیسے گو بنسوں کو دفنانا چاہیے جیسے کلی یہ گھڑنا ہوئی ہے کتے نوچ نوچ کے گوہماتاؤں کھا رہا ہیں ان گوہماتاؤں کہاں لے جایا گیا یہ تو نہیں بتا سکتے پردھانی بتا سکتے کہاں لے جاتے کہاں پھینکتے کیا کرتے یہ تو بھگوان جاتے کچھ ٹام پہلے یہ در پھینکتے تھے اس سائیڈ لیکن اس سائیڈ نہیں آکاس ہوگینیا بجرنگل گلہ کارکرونی سرس میرا نام ہے اور آج گرام گڑیر نام ہے ندیگاں بلوک کے انترگت گوہ سالہ میں بڑی برمک کی دیکھنیوں کو نلیے جس میں جیتا گیا ہے گائے کو جندہ گائے کو کتے نوچ پر ہوئے لے جا رہے ہیں گرام پردھان وہ ان نگر وہ ان لوگوں کو توجت کیا اس گروہ کو تندہ آتما کاروائی کی جائے گی